ازرائیل کی طرف امریکہ کے ساتھ پشمی دیشوں کی لابی ہے تو دوسرے کھیمے میں روس، ایران اور ترکی کے ساتھ ساتھ ہماس اور ہجباللہ کی گٹبندی ہے ایک طرف ازرائیل ہماس کے خاتمے کے قسم کے ساتھ گازہ پٹی پر دنادن بولے برسا رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی ہماس کا ساتھ ہجباللہ زوردار ٹکر دینے پر آمادہ ہے اس طرح سے لبنان کے ہجباللہ سمو کے ساتھ بھی اسرائیلی سنہ کے بیچ جھڑ پہ تیز ہوتی جا رہی ہے پانچ نویمبر کو دکشنی لبنان میں اسرائیلی ہوای حملے میں ایک مہلا اور تین بچوں کی موت کے بعد سے حالات آکرامک بنے ہوئے ہیں اس کے بعد ہی ایک گھنٹے کے بھیتر لبنان کی اور سے پندرہ مسائلیں داگی گئی لبنان اسرائیل سیما پر بڑھ رہے تناہو کے بیچ بدھوار کو لبنان کے انکشتروں کی اور سے بیس سے ادھک راکٹ داگے گئے ہیں ہزباللہ نے کریت شمونہ کی اور سے راکٹ حملے کی ذمہ داری لی ہے اب ایسے میں اسرائیل بھی کہاں رکنے والا ہے آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس نے راکٹ حملے کا جواب توپ خانے کے برستے گولوں سے دیا جس میں ہزباللہ کے observation پوائنٹ سمیت کئی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے ذریعے گازہ پر لگاتار کیے جا رہے ہیں حملے جس میں آم لوگوں کی بھی موت ہو رہی ہے اس کو لے کر دنیا کے کئی دیشوں نے آواز بلند کی ہے اُدھر لیبنان کے ایف دیش منتری عبداللہ بہ حبیب نے بدھوار کو لیبنان میں ایران کے رازدود موزدبہ امانی سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اسرائیل آج اپنا بچاؤ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کا اندھا جنون بس بدلہ لینے کا ہے حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہوا یہ یدھ اب بڑا روپ لیتا جا رہا ہے اس کے دونوں طرف سے دیش اور گھڑ جڑتے جا رہے ہیں اور یدھ زیادہ بھائیانک روپ لے رہا ہے ایسے میں ضرورت ایک تیسرے پکش کی بھی ہے جو راج نیتی اور یدھمیتی سے الگ مانوتا کے ہت میں اس یدھ کو روکنے اور اس کے سمادھان کے لیے کوئی تھوس نیتی اپنائے